سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یا کسی محتاج کی مدد کے لیے وہ نکلا ہے اور اس کے لیے یہ عجر و ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَآَخِيهِ فِي قَضَائِحَا جَتِهِ اگر یہ کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ چل پڑے چلو میں ترے ساتھ چلتا ہوں کام تیرا ہے میں ترے ساتھ چلتا ہوں فرہ یہ کیا ہے اَفْدَلُ مِنْ اَنْ يَا تَعْقِیفَ فِي مَسْجِدِ حَازَ شَهْرَيْن اس طرح دو انگلیاں کر کے دونوں انگلیاں سے اشارہ کر کے یہ لفظوں کی ویڈیو ہے دو انگلیاں کا اشارہ کر کے اور یہ انگلیاں ان انگلیاں کی طرح کی نہیں ہیں دو انگلیاں کا اشارہ کر کے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو میری مسجد میں دو مہینے اعتقاف کرنے کا سوابتہ فرمائے یعنی دو کے لیے یہ اور ساتھ مسجدی میری مسجد میں یعنی مسجد نبی شریف کے اندر اعتقاف کرنے کا اس کو رب زلجلال دو مہینے اعتقاف کرنے کا سوابتہ فرمائے گا یہ موجم عوست جلد نمبر تین دو سو بائیس صفحہ ہے اور حدیث نمبر چار آزار تین سو چھانوے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلا اضاللہ اللہ تعالیٰ بخمساتیوں وسبعین الف ملکین اللہ اس بندے کے سر پہ سایا کرنے کے لیے پچھتر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا یعنی وہ دھوپ میں سہلاب زدگان کے لیے پھر رہا ہے یعنی یہ ایمان بالغیب ہے اب پروٹوکول تو ایک فرشتے کے لیے اسے بھی بڑا ہے پچھتر ہزار فرشتے ان کا سایا اللہ اسے فرحم کرے گا اب دیکھو یہ انسان کی اصل میں ویلیو ہے داریکٹ رب ان فرشتوں کیا تم ہی جا کے مدد کر دو تو پچھتر ہزار کتنی مدد کر جاتے لیکن رب کروا اس سے رہا ہے اور ان کو اس پر سایا کرنے کے لیے لگایا ہوا اور صرف سائی نہیں کرتے فرما یدعون الہو اس بھمڑ کے لیے دعا بھی کرتے کیا شان ہے اسلام کی کہ اسلام کی وجہ سے اب یہ کسی کافر سوشل ورکر کے لیے نہیں مومن سوشل ورکر کے لیے اور نکلا ہے مدد کرنے کو ہو سکتا ہے رنگ کالا ہو پتہ نہیں کپڑے کیسے میلے کچھ ایلے ہوں مگر پچھتر ہزار اس کے سر پر سایا کر رہے ہیں اور اس کے لیے ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں اپنی دعا تو اکیلے کی ہونی تھی اب پچھتر ہزار اس کے ساتھ ہیں اپنی دعا تو ایک خاکی کی دعا تھی اب نوری اس کے لیے دعا کر رہے ہیں پچھتر ہزار یہ مومن سرکار کی نسبت کی بنیاد پر ویلیو ہے ورنہ کون پوچھتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے امتی ہے اگرچہ انپڑ ہے اگرچہ مزدور ہے عامسہ بندہ ہے لیکن اس کی ویلیو ہے اس کے کلمے کی وجہ سے اب دوسرا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ امریکہ کا اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ چلا ہے مزد کرنے کو لیکن اس کے لیے پچھتر ہزار فرشتے ہیں اتنا بڑا جلوس ہے اور اس کا تو چھوٹا سا سر ہے لیکن ان کی ڈیوٹی ہے کہ سایا کرنا ہے اور سایا ایسا کہ آج ایمان بالغیب کا امتیان بھی ہو اگر ویسے سایا نظر آنا شروع ہو جائے تو سارے وزارت عظمہ چھوڑ کے سایا کے لیے بھاگ آئیں کہ یہ سایا لینے جیسے بھی ملتا ہے آج نظر نہیں آئے گا آج ایمان بالغیب رکھنا پڑے گا کہ سایا ضرور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچھتر ہزار سایا کرتے ہیں اور سات دعائیں بھی مانگتے ہیں سر پہ تو سایا ہے اور ارد گرد رحمت کا سمندر ہے اور اس نے اس میں ڈبکی لگائی ہوئی ہے یہ رب کے احتمام ہے ادھر سائے کا بھی مندوبست ہے حالانکہ بزار ڈبکی لگانے والوں کب سائے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ رحمت کے سمندر کا اعزاز بھی ہے سر پہ پچھتر ہزار فرشتے کا سایا بھی ہے ان کی دعائیں بھی ہیں اور ادھر وَلَمْ يَزَلْ يَخُودُ وَفِرْرَحْمَةً مسلسل یہ رحمت میں ڈوبا ہوا ہے کب تک حتی یفروغا جب تک پلٹ کے گھر نہیں آگیا اس وقت تک یہ رحمت میں گھوتے لگا رہا ہے فائدہ فارغا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً وَعُمْرَةً جب فارغ ہوتا ہے گھر آرہا ہے دینی جماعت کا کارکن تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لئے نکلا ہوا تھا فارغ ہوگئے گھر آرہا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لکھ دیتا ہے اس کے لئے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب یعنی اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے یعنی جو پیسے کے لحاظ سے کر رہا ہے جو وقت کے لحاظ سے کر رہا ہے یہ ساری جہتیں ان کا احاطہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سارے حوالاجات ہم ساتھ لگا رہے ہیں کہ جتنے مبلغین ہیں پوری دنیا میں